سردی کے شدد بڑی تو بجلی غائب ہو گئی گڑو تھرمال پاور ہاؤس ٹرپ کر گیا بجلی پیدا کرنے والے تین یونٹ بند ہو گئے سات سو سنتالیس میگا وارٹ کے تین یونٹ ٹرپ ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی اور یونٹ ٹرپ ہونے سے سندھ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اصلہ کو بجلی کی فراہمی معتل ہو گی ہے انٹی ڈی سی کے پانچ سو کیوی کے چھے اور دو سو بیس کیوی کے پندرہ سرکٹ شدید متاثر ہوئے لیسکو فیسکو اور میپکو کے علاقوں میں لوڈ چڑنگ کا دورانیاں بڑھا دیا گیا ترجمان پاور ڈیویزن کے مطابق بجلی کی بہالی کا کام تحال چاری ہے اسی پر بات کرتے ہیں کشمور سے ہماری نمائندے سبحان خوصو ہمارے ساتھ ہوں گے جبکہ اسلامباد سے رانہ تارک ہمیں جوائن کریں گے سبحان سب سے پہلے آپ کے جانے بانا چاہوں گی بتائے گا گودو پاور پلانٹ کے تین یونٹ آج پھر سے ٹرپ کر گئے کیا صورتحال ہے شہر کی آج ہم بالکل گودو پاور آس کے تین یونٹ ٹرپ کر گئے ہیں جس کے باعث سندھ پنجاب اور بلکستان کے مختلف ازلاف کو بجلی کی فراہمی مطلع گزشتہ دنوی گودو پاور آس کے جو تین یونٹ ہیں وہ دن کے باعث ٹرپ کر گئے تھے اور آج صبح جیسے ہی دنڈ کی شدت بڑی تو گودو پاور کے تین یونٹ پہ وہ ٹرپ کر گئے ہیں جس سے میں نے پہلے بتایا کہ سندھ پنجاب اور بلکستان کے مختلف ازلاف کو بجلی کی فراہمی مطلع گزشتہ گودو تھرمل ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ جیسے دنڈ کم ہوگی دنڈ کم ہوگی دنڈ کم ہوگی کے بعد ہی جو باعث کا جو کام ہے وہ شروع کیا جا گیا کل بھی اس طرح ہی ہوا تھا کہ جب دنڈ کم ہوگی تو تقریباً شام کے چار بجے جا کے گودو پاور آس کے جو بہالی جو جو بہال ہوئے تھے سبھان ساتھ رہیے گا رانہ تاریخ آپ کی جانب آنا چاہوں گی بتائیے گا پاور دویجن کے مطابق بجلی کی مکمل بہالی کا کام کب تک مکمل کیا جائے گا یہ برکل ترجمان پاور دویجن کی جانب سے جو اعلامی جاری کیا گیا ہے کہ دنڈ کی وجہ سے جو ہے گودو پاور سٹیشن کے تین یونٹ جو ہیں وہ ٹپ کی ہیں اس کی بہالی جو ہی موسم کی صورتحال نارملائز ہوگی تو بہالی کا عمل بھی شروع کر دیے جائے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہال کرنے کے لیے تکنیکی تکنیکل جو عملہ ہے وہ کام کر رہا ہے اس وقت جو ہی دنڈ کی شدت کم ہوگی تو بجلی بہالی کا عمل جو ہے وہ تید ہو جائے گا متاثرہ علاقوں میں آرزی لوڈ منیجمنٹ پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اس کے مطابق لیسکو فیسکو اور میپکو کے ایریاز میں جو ہے وہ بجلی کی آرزی لوڈ منیجمنٹ پلان کے داہل جو ہے بجلی کی تکنیک جو ہے کا عمل جاری ہے اس وقت جو کل بھی ہے ہیویلی بہادر شاہ بلو کی گدو پاور پلان جو ہے وہ ٹرپ کر گئے تھے جس سے دو سو کیس کیزی اور پانسو کیزی کی ٹرانسلیشن لائنے جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی تھی آج پھر دون کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ درپیش آرہے ہیں اس وقت سارفین کو اس وقت شدید دون کی وجہ سے جو ہے ترجمان وزارت سے پانی اور بجلی کا یہ کہنا ہے کہ دون کی وجہ سے یہ معاملات درپیش ہیں وہ مشکلات عوام کو درپیش ہیں جو ہی حالات بہتر ہوں کہ دون کم ہوگی تو جیسے ہی دون ختم ہوگی یا کم ہوگی بجلی بحال ہونا شروع ہو جائے گی سبحان کھوس اور دانا تاریخ آپ دونوں کا بہت شکریہ